پارلیمنٹ کا مشترکہ جلاس کچھ دیر بعد وزیر آزم شہباز شریف ایوان میں پہنچ گئے مہمانوں کی آمد جاری صدر آصف زرداری خطاب کریں گے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات آصف زرداری کا یہ پارلیمنٹ سے سات ماہ خطاب ہوگا انہیں پہلے ہی سب سے زیادہ چھے بار خطاب کرنے کا عزاز حاصل ہے شبلی فراز سینٹ میں آپوزیشن لیڈر ہوں گے سنی تیات کانسل کے سربراہ صاحب زادہ حامد رزا اور پی ٹی آئی رہنما رو فسن کی گفتگو کہا جیت ہماری ہوگی تشمن ہار چکے بانی پی ٹی آئی جلد جیل سے باہر ہوں گے بلوچستان میں توفانی بارش کے بعد مو زور سیلا بھی ریلے پانی دال بندین شہر میں داخل معمولات زندگی متاثر گوادر میں صورتحال سنگین پاک ایران سردی علاقے زیرے آپ کوسٹل ہائیوے پر گوادر اور کراچی کی درمیان زمینی رابطہ منقطع پسنی میں ماہیگیروں کی اسی کشتیاں ٹوٹ فوٹ کا شکار جیونی جل مکسی لورالائی ہرنائی زیارت اور چمن میں بھی جل تھلیک قلات مستونگ نوشکی اور زوب میں نشیب علاقے ڈوب گئے پاک فوج کا متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری بھارت کے ساتھ تجارت کھولنے کے لیے فریکین سے بات کر رہے ہیں اتفاق رائے سے فیصلہ کیا جائے گا وزیر خارجہ ساگڈار کی گفتگو کہا پاکستان کو کئی سال پیچھے دھکیل دیا گیا صفارتی طور پر تنہا کر دیا گیا اب دوبارہ کوشش کر رہے ہیں ہمیں دنیا کے سامنے پاکستان کے حقیقی چہرہ لانا ہوگا سندھ ہائی کورٹ کا ڈیالہ جل میں قید بانی پی ٹی آئی اور دیگر کی سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم وزارت داخلہ کے جواب کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا چیف جسٹس نے ریمارکز دیئے سرحد پار سے تھمکیا ملی ہے معاملہ سنجیدہ لیا جائے عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی سیکیورٹی سے متعلق درخواست نمٹا دی ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کے ریفرنس میں بڑی پیشرف چودری پرویز الہی کے شریک ملزم خوبیف قاسم نے سر سٹھ لاکھ روپے کی پلی باغ ان کر لی اعتصاب عدالت لاہور کا ملزم کو رہا کرنے کا حکم حکومت نے بجلی چوروں کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا کیفر کردار تک پہنچانے کا اعلان بجلی چوری میں ملوث عملے کو برطرف کریں گے کسی کو اوور بلنگ کی اجازت نہیں دیں گے وفاقی وزیر ویس لغاری کی پریس کانفرنس کہا معیشت کی خرابی میں نصف حصہ بجلی کے محکمے کا ہے ملک اب اس نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی ویساکی میلے کی مرکزی تقریب میں شرکت پنجابی میں خطاب کیا بولی نواز شریف کا پیغام ہے دلوں کے دروازے کھولیں ہم سائوں سے لڑائی نہیں دوستی کرنی ہے مریم نواز کا سکھ برادری کے لیے رہائشی سہولیات کا اعلان اور شاہین اور کیوی زور آزمائی کے لیے تیار پہلے ٹی ٹوئنٹی کا ملاج راول فنڈی میں سجے گا میٹ شام سات بجے شروع ہوگا ٹرافی کرو نمائی میٹ سے پہلے بیٹھر آزم خان گھٹنے کی تکلیف میں مقتلعہ کھیل سکیں گے یا نہیں فیصلہ میڈیکل ریپورٹس کی بنیاد پر ہوگا